السلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیر شریعت سے ہوں گے اچھا جی آج سے ہم نے مہندی کی کلاسیز بھی سٹارٹ کر دی ہیں اپنے سلون میں بہت سارے لوگ مہندی سیکھنا چاہتے تھے تو ان کے لیے بھی وہ ہے کہ جو لوگ مہندی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم بیس ہزار روپے کے اندر ایک ہفتے کی ہم کلاس دے رہے ہیں جس کے اندر ہم مہندی سکھا رہے ہیں ہر قسم کی مہندی اس کے اندر سکھائی جائے گی اگر کوئی ٹریننگ لینا چاہتا ہے تو یہ ضرور ہمارے سلون کے اندر وہ رابطہ کر سکتا ہے 0312 5507372 کے نمبر کے اوپر کال کر کے آپ اپنی ریزرویشنز کرا سکتے ہیں ہم ایک ایک ہفتے کی مہندی کی کلاس دیں گے اگر کوئی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اس میں یہ آپ کے سامنے ہم مہندی لگا رہے ہیں کون والی مہندی بھی اس میں سکھائی جائے گی انجیکشن والی مہندی بھی اس کے اندر سکھائی جائے گی اور جو ہے وہ اس کے اندر ٹیکنیک ساری آپ کو بتائی جائیں گی تو اگر کوئی کورس کرنا چاہتا ہے تو آپ ضرور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ نے مہندی کا ہلکا ہلکا یہ ڈیزائن ہم پہلے جو ہے وہ اس کی ہیر کی کورسز کرا رہے تھے میک اپ کی کرا رہے تھے بٹھ ہم مہندی لگانا سکھا نہیں رہے تھے ابھی ہم نے بقاعدہ پروفیشنل طریقے سے ہم نے مہندی کے لوگ ہائر کیے ہیں اور اگر کوئی مہندی کی کلاسز لینا چاہتا ہے ہم سے تو وہ پروپر ہم سے مہندی کی کلاسز لے سکتا ہے میک اپ کی کلاس بھی سٹارٹ ہے یکم طریق سے ہیر کی کلاس بھی یکم طریق سے سٹارٹ ہے ہیر کلرین جس میں ہم سکھائیں گے ری بانڈنگ کیریٹین ہم اس میں سکھائیں گے اور جو ہے وہ جو لوگ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں مہندی کی کلاس بھی ہم یکم طریق سے سٹارٹ کر رہے ہیں جو جو جوائن ہمیں کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہمیں کر سکتے ہیں راول پنڈی کے اندر ہمارا سلون ہے سفاری ویلاز ون بحریہ ٹاؤن کے اندر فراز بیوٹی سلون کے نام سے اور جو ہے لوگ جو وی لاغ چینل مجھے کہہ رہے تھے ان کے لیے فراز سلون وی لاغ کے نام سے ہم نے ایک نیا چینل بنایا ہے جس میں ساری وہ ایکٹیوٹیز ہیں جس میں میں گھومتی ہوں جاتی ہوں سیرس پٹے کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے چٹ پٹی باتیں اور چٹ پٹی جو چیزیں میری لوگ سننا چاہتے ہیں ان کے لیے سپیشلی میں نے فراز سلون وی لاغ کے نام سے میں نے چینل بنایا ہے جب آپ یوٹیوب کے پر لکھیں گے تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں گے وہاں پہ میری ویڈیوز وہاں پہ میں نے فیضا علی کے بھی کچھ ٹیٹوریل ڈالے ہیں کہ ہم جو اس کا سونگ تھا فیضا علی کا دھول اسلام آباد تھا اس کے اندر یہ تھا کہ میں نے اس کا جتنا میک اپ جتنے بھی اس کی لوکس تھی وہ ہم نے کی تھی اور اس لوک کے چھٹ چھٹے سین جو ہیں وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ ضرور فراز سلون وی لاغ کے نام سے جو ہے وہ ہمارا چینل دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کے باقی جی بحریہ والی پی وڈی کے اندر جو ہماری برانچ ہے وہاں اس کے لیے مجھے سٹاف کی ضرورت ہے پچیس سال ایج لیمٹ لاسٹ ہونے چاہیے دو سال کا ہم ایگریمنٹ کریں گے اور مجھے ریسیپشنسٹ اس کے اندر لڑکیاں چاہیے پڑی لکھی اور جو کلائنٹ کو بھی ڈیل کر سکتی ہوں اور دوسری یہ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کے مینیکیور پیڈیکیور کی لڑکیاں بھی ہم سے کونٹیکٹ کر سکتی ہیں جی آپ یہ دیکھیں جی مہندی جو ہے وہ لگانے کی ٹکنیک ہے جیسے میک اپ ہے اسی طریقے سے اس کی بھی ایک پوری پریکٹس ہوتی ہے کہ پہلے پیج اور پیج کے اوپر کوپے کے اوپر آپ کو بقاعدہ اس کے فلاور بنانے کی طریقہ سکھایا جاتا ہے اس کے بعد آپ پریکٹس کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کون کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں اس کے بعد آپ انجیکشن والی مہندی سیکھ سکتے ہیں بہت ہی ریزنیبل پیکج کے اندر میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ آفر رکھی ہے کیونکہ کووٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ریکویسٹ تھی کہ میڈم تھوڑے سے چارجز میں اگر آپ کو کمی بیشی کریں تو ہم لوگ جوائن کر سکتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جو نیڈی پیپل ہیں جو ایفورڈ نہیں کر سکتے اور ان لوگوں کے لیے سپیشلی یہ آفرز ہیں اور تاکہ وہ اپنا کوئی سی کے اور اپنا ہونر اپنا ہاتھ صدا کر سکیں اور اپنی پریکٹس جاری رکھ سکیں تو اس لیے جو ہے وہ آپ لوگ جو جو جوائن کرنا چاہتے ہیں میں نمبر آپ لوگوں کو بتا دیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہی خوبصورت طریقے سے یہ مہندی جو ہے وہ لگ رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک جسٹ ایک ٹیکنیکس ہیں اگر ان ٹیکنیکس کو آپ فالو کر لیں تو آپ بہت اچھا جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اب یہ ویڈیو بھی اسی لیے بہت ہم نے نارمل طریقے سے بنائی بہت زیادہ سپیڈ اس کی تیز نہیں کی کہ کچھ لوگ ڈیزائن بھی اس کو اگر فالو کرنا چاہیں جو لوگ ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتے جو لوگ ہمارے پاس نہیں آسکتے جو لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں یہ سپیشلی میں بار بار ان لوگوں سے کہتی ہیں ان لوگوں کے لیے میں نے چینل بنایا ہے اور کیونکہ اس ایک ویڈیو کے اوپر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے مشکت ہوتی ہے تب جا کے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس میں اگر کوئی چھوٹی بوٹی غلطی ہو کوئی غلطی کتاہی ہو کوئی میری بات اگر بری لگ جائے جس سے آپ کی دل ازاری ہو تو پلیز اس کے لیے جو ہے وہ مجھے دل کی گہرائیوں سے آپ معاف کر دیجئے گا میں انسان ہوں کبھی کوئی بات ایسی کر جاتی ہوں کر سکتی ہوں جس سے آپ کا دل دکھے یا کوئی دل ازاری ہو بٹ پلیز جانا جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیا کریں اور تنقید کا نشانہ جو ہے وہ کم بنایا کریں کام کے اوپر زیادہ فوکس کیا کریں جو لوگ کام کرتے ہیں اور اپنے کام کو فوکس کرتے ہیں اور صرف توجہ اپنے اس کے ہنر کے اوپر لگا دیتے ہیں آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے اور وہ بہت آگے کامگیاب ہو جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کے اس طریقے سے یہ جو کون ہے اس کو پہلے تو یہ ہے یہ سب چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی کہ آپ کی کون کی سیلیکشن کیسی ہوگی آگے سے جو آپ نے مہندی لگانی ہے یا ارک لگانا ہے یا آپ نے سرنج والی مہندی لگانی ہے تو ان میں سب سے پہلے ڈیفرنس کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھائی جائیں گی کہ کون سی مہندی کتنے دن سٹرے کرتی ہے اور اس میں جو ہے وہ ارک والی کتنے دن آپ کے اوپر سٹرے کرے گی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں یا کون والی کے کیا ایفیکٹ ہیں سب چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور اس لیے آپ لوگ ہمیں جلدی سے جا کے ان باکس کے اندر میسجز کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ نے یہ بلکل ایک چھوٹ چھوٹی بریگ بریگ یہ دیکھیں کہ یہ بڑا محنت والا کام ہے جیسے ہم آئیز کے اوپر رنگ ڈالتے ہیں اور اس کی کرییشن کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ جی مہندی کا بھی ایک آرٹ ہے دیکھیں ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے دپارٹمنٹ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے تو اس لیے انٹرسٹ کے بھی بات ہوتی ہے کہ آپ کس کام میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اگر آپ کو مہندی والی سائٹ پر انٹرسٹ ہے تو آپ وہ بہت اچھی لگا سکیں گے اگر آپ کا سب سے پہلے آپ اپنے سٹاف سے پوچھیں کہ وہ انٹرسٹ کس چیز میں لے رہے ہیں اگر وہ ہیر سٹائلنگ میں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہیر روئی ہی کرنا چاہیے اس کے اندر ہی اس کو رہنا چاہیے اگر وہ میک اپ آٹسٹ ہے اس میں وہ زیادہ توجہ سے کام کر رہا ہے تو اس کو اس فیلڈ میں لے آنا چاہیے یعنی کہ زبردستی نہیں کسی ورکر کے ساتھ کرنی چاہیے کہ نہیں آپ اگر اس دپارٹمنٹ میں ہیں تو ساری زندگی سی دپارٹمنٹ میں رہے ہیں ایسا کبھی کسی کتاب کسی اس میں نہیں لکھا آپ اپنے آنر کے ساتھ ورکرز کو بھی میں یہ بات سجیسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی آپ کو مسئلہ مسائل ہوں آپ اپنے آنر کے ساتھ بڑے آرام سے بیٹھ کے ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ عرصہ اس دپارٹمنٹ میں رکھ لیں ہم آپ کو اپنی قابلیت کا شہکار دکھائیں گے تو بے شک پھر آپ ہمیں اس میں کنورٹ کر دیجئے گا تو دیفنیٹلی آنر بھی سمجھتا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے کون سا ورکر کے اس دپارٹمنٹ کے حساب سے بہتر ہے تو اس لئے ریسٹیپسنس جو ہے وہ مجھے پڑی لکھی لڑکیاں چاہیے ایک مینجر وہ بھی پڑی لکھی لڑکی چاہیے لیکن ایڈ لیمنٹ جو ہے وہ پچیس سال سے اوپر نہ ہو اور جو ہے وہ ان کا ایکسپیرینس بھی دو تین سال کا ہو کسی اچھے سالان سے راول پنڈی سے اور صرف راول پنڈی اسلامباد کے لوکل جو لوگ ہیں وہ ہی ہمیں کانٹیکٹ کریں دور کی لڑکیوں کے لیے ہم ایکوموڈیٹ نہیں کر رہے اور اس لئے جو ہے وہ جو یہاں پہ جن کا پنڈی اسلامباد کے سالانز میں اچھے سالانز میں ایکسپیڈینس ہے وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ابھی فنگرز کی دیکھیں ابھی لگ رہی ہے مہندی کون مہندی ہے یہ اور جو ہے وہ اس طریقے سے آپ اس کا یہ سٹائل بھی بنانے کا بتانے کا یہ آپ کو دکھانے کا یہی تھا کہ آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ مہندی کس طریقے سے کس ڈیزائن سے سیمپل جب آپ لگانی سیکھتے ہیں تو آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے تو اس میں کس طرح کا ڈیزائن بنائیں تو یہ ڈیزائن بھی پورا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ ون بائی ون اس کو دیکھتے جائیں اور اس ڈیزائن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے جس کو مہندی جو مہندی کا ایک تو مہندی لگانے والے شکین ہوتے ہیں ایک مہندی لگوانے والا بھی ایک بہت بڑا ایک ہوتا ہے عوام کی رائے کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں اس کو کہ ہر وقت مہندی ان کے ہاتھوں پہ لگی رہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑا بہت چلیں سیکھ لیں تو اپنے ایک ہاتھ پہ تو وہ لگائی سکتے ہیں تو اس وجہ سے گھر بیٹھ کے آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا اور آپ گھر بیٹھ کے اپنی مہندی لگا سکتے ہیں اگر عید جس طرح اس دفعہ بنی کہ رات کو بارہ بجے کے بعد عید کا اعلان ہوا اور کچھ لوگ مہندی لگانے کے لیے رہ گئے بچیاں رہ گئیں چھٹ چھٹی پیاری پیاری ماسوم تو ان کے میسے اس وجہ رات کو بارہ بجے آ رہے کئی لوگوں کے کئی کلائنٹس کے میڈم سیلون اوپن ہو سکتا ہے میں نے کہا نہیں جی ابھی تو بند ہو گیا اور اس لیے اگر اس طرح کے کوئی ایمرجنسی حالات اگر وہ ہوں کہ عید بارہ بجے کے بعد بند جائے تو کم از کم اگر آپ کو آتی ہوگی تو آپ اپنے بچوں کو بیٹیوں کو گھر میں چھوٹی بہنوں کو لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے پوری فنگرز کے اوپر آپ نے یہی والی ٹیپس کو اپلائے کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے اور انسٹا کا بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے اگر میں یہاں پہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو ریپلائے نہیں کر سکتی تو میرا انسٹا کے اوپر بھی پیج ہے فرا بیوٹی سلون کے نام سے اور وہاں پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اگر کوئی ضروری بات آپ نے پوچھنی ہو اس سے کورسز کے ریلیٹڈ تو آپ وہاں پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بعض ٹائم جو ہے وہ میری ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے میرے پاس فون نہیں ہوتے میں کلاسز میں بیزی ہوتی ہوں یا میں برائیڈز میں بیزی ہوتی ہوں یا میں شوٹس میں بیزی ہوتی ہوں تو اس ٹائم کے لیے بھی انتہائی معذرت میں آپ لوگوں کو پراپر ریپلائے نہیں کر سکتی لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ہر اس کوئیسٹن کا آنسر دے سکوں جو آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کل مجھے کسی نے ٹیٹوریل میں بولا تھا کہ کٹنگ سکھا دیں تو آج ہم نے ایک کٹنگ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تو انشاءاللہ باقی بھی کٹنگ جو ہیں وہ اگر کوئی اور ڈیوان کرے گا تو دیفنیٹلی ہم وہ بھی آپ کی خوشی کے لیے اس کو ضرور شیئر کریں گے اگر آپ لوگ اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں یا شیئر کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ کو کچھ اس میں آپ کے لیے بینیفٹس ہیں تو ہم ضرور اس کے لیے بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ یہ مہندی کی دیکھیں جس طریقے سے ہم کلرز اس میں اچھا مہندی لگانے کے بعد کئی لوگ کہتے ہیں جی شیرہ لگائیں آپ اچھ میں چینی کا تو وہ واقعی بلکل ٹھیک بات ہے اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا مہندی کی خاص طور پر اگر کچھ برائیڈ ہے تو آپ اس طریقے سے اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ شیرہ بڑا عزبہ دس قسم کا ہاتھوں کے اوپر لگتا ہے تو اس سے بھی آپ بہت زیادہ جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ بہت زیادہ آپ کا ہاتھ گہرا اس میں کلر آتا ہے اور مہندی خراب نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں اور کچھ لوگوں کو کون والی مہندی پسند ہوتی ہے کچھ لوگوں کو انجیکشن والی مہندی پسند ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی آپ کی چوائیس کے اوپر کچھ لوگ ارک لگاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں گول ٹکی بنا دیں اور اس لیے جو ہے مہندی عورتوں کو لگانے چاہیے عورتیں بڑی سنف نازک ہوتی ہیں جی اور اتنا کام کرتی ہیں تو ان کے لیے تو ضرور انا تھوڑا بہت تو چلو یہ اپنی خوشیوں کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو وہ ہینڈل کر سکتی ہیں تو آپ ضرور ان خوشیوں کے اندر شامل ہوا کریں کبھی کبھی مہندی لگا لیا کریں گھر میں ویسے بھی اگر کوئی فنکشن نہ بھی ہو تو اچھی لگتی ہے عورتوں کو مہندی لگی بھی عورتوں کے لیے بنی ہیں تو اس لیے آپ لوگ ضرور اس چیز کو اس فیلنگز کو انجوائے کیا کریں گے سپیشلی ٹوٹوریل ان خواتین کے لیے بنایا جو گھروں میں ہر وقت کام کرتی ہیں اور وہ ادھر سے سیکھ کے ادھر سے یہ ڈیزائن دیکھ کے تو ہلکا فلکا اپنے ہاتھوں کے پر اس میں سے چلیں سارا نہیں بنیں گا کچھ نہ کچھ تو ایسا بنیں گا جو وہ ہاتھوں پر لگائیں گی اور اچھے سے اس کو کر سکیں گی باقی آپ کو کیا کام سیکھنا ہے جو لوگ نہیں یہاں پر پہنچ سکے جو لوگ میرے پاس نہیں آ سکے اور وہ پروفیشنل کام کرنا چاہتے ہیں اپنے سلون بنانا چاہتے ہیں وہ مجھے ضرور یہاں پر اس میں ٹیکس کر سکتے ہیں ان باکس کر سکتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ ان کے لیے وہی ٹیٹوریلز بنائیں جس سے ان کو آپ کو اور جو میرے چاہنے والے ہیں ان کو فائدہ ہو ان کو بینیفٹس ہو تو ضرور میں وہ کام کرنا چاہتی ہوں جس سے آپ لوگ خوش رہے ہیں اور آپ لوگ کے کاروبار روزی روٹی آپ کی لگے کل نئے ٹیٹوریلز کے ساتھ ملتے ہیں